ایک گاؤں میں امام بخش کسان رہتا تھا اور وہ بہت غریب تھا اور وہ سارا دن جنگل میں جا کے لکڑیاں جمع کرتا تھا اور شام کو وہ بیچ کے اپنا گزر سفر کرتا تھا ایک دن اس کے دوست نے اس کو دیکھا اور وہ اس کے پاس گیا السلام علیکم امام بخش بھائی کیا حال ہے طبیعت کیسی ہے تو والیکم السلام راشد بھائی اللہ کا کرم ہے آپ سنائیں کیسے ہیں آ جاؤ چلتے ہیں گھر پہ بات کرتے ہیں ادھر آپ سے کچھ ضروری باتیں کرنی ہے اور وہ اس کو اپنے ساتھ اپنے گھر میں لے گیا اور ادھر اس کو بٹھایا اور ساری باتیں بتائیں یار مجھ پہ بہت کرزہ چڑ گیا ہے میں بہت غریب ہو گیا ہوں میری ایک جوان بچی شادی کے لیے بیٹھی ہے یار میں تو بہت پریشان ہو گیا ہوں آپ کے پاس کوئی حل ہے تم گھبراو نہیں میں غوث محمد بھائی سے بات کر رہا ہوں فون پہ اس کے پاس کچھ حل ہوگا السلام علیکم غوث محمد بھائی کیا حال ہے کہاں ہو یار امام بخش بھائی کے گھر پہ آئیں اب سے کچھ کام ہے وعلیکم السلام راشد بھائی اللہ کا کرم ہے چلو ٹھیک ہے میں امام بخش کے گھر آتا ہوں فون بند کر کے وہ امام بخش کے گھر روانہ ہوا اور ادھر جا کے اس نے سلام کیا السلام علیکم کیسے ہو امام بخش بھائی ٹھیک ہو اور ان کی ساری باتیں سنی بھبراو نہیں امام بخش بھائی میں آپ کو اس مسئلے کا حل بتاتا ہوں بہت ہی مشہور عالم دین حضرت پیر دلبر سائیں مدنی اپنے کتاب میں آخر آپ چاہتے کیا ہیں پیج نمبر اسی میں ایک حدیث شریف سے دعا لاتے ہیں وہ دعا پڑھیں انشاءاللہ آپ کے اوپر سونے کے جبل جتنا بھی قرضہ ہوگا وہ بھی اتر جائے گا اور بیٹی کی شادی کے لیے غیبی راستوں سے مدد دئے گی اللہم فارج الهم کاشف الغم مجیب دعوة المضطرین رحمان الدنیا والآخرة ورحیمهما انت ترحمني فارحمني برحمة تغنینی بها ان رحمت من صباکا موسیقی موسیقی